دوستو یہ سکرین پہ آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہی ہے اس ویڈیو پہ یوٹیوب نے مجھے ایک ہزار ڈالر دیئے پاکستانی روپیز میں اگر دیکھا جائے تو آج کی ڈیٹ میں دو سو چھتر روپے کا ایک ڈالر ہے اگر ایک ہزار کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو یہ دو لاکھ چھتر ہزار روپے بنتے ہیں یعنی کہ اس ایک ویڈیو سے میں نے دو لاکھ چھتر ہزار روپے کمائے آپ کے مائنڈ میں یقینا یہ قویسٹن ہوگا کہ کتنے ویوز پہ آپ کو ایک ہزار ڈالر ملے دوستو یہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے ویوز پہ مجھے ایک ہزار ڈالر ملے اس کے ساتھ ساتھ جناب آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ یوٹیوب چینل مونٹائز ہونے کے بعد آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ایزی پیسہ میں یا جائز کیش میں کس طرح سے پیمنٹ آئے گی کیا آپ ایزی پیسہ میں یا جائز کیش میں بھی پیمنٹ مگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب آپ کو کس ڈیٹ کو پیمنٹ بیجے گا نورملی آپ کو بتا ہے کہ یار ہر ماہ کی فرس ڈیٹ کو پیمنٹ ریلیز کر دی جاتی ہیں جو دوسری کمپنیز ہیں ٹھیک ہیں لیکن یوٹیوب کس ڈیٹ کو آپ کو پیمنٹ ریلیز کرے گا اور آپ نے کس طرح سے اپنا بینک اکاؤنٹ اٹیج کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا کرنا ہے آپ میں سے بہت ساری یوٹیوبرز ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ابھی تک کہ آپ کا جب چار ہزار واجٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بہلا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے کس طرح سے جناب آپ کی پاکٹ میں پیسے آئیں گے آج کی ویڈیو میں دوستو ہر چیز جناب آپ کی کلیر ہو جائے گی دوستو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ لیکن اس سے پہلے آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نے کیا تو یار کیوں لائک نے کیا لائک تو کر دیا کہ نے چینل پر اگر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لادمی کلک کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیوز بروقت مصول ہوتی رہیں دوستو سب سے پہلے میں نے آپ کے ایک ویڈیو دکھائی اس ویڈیو پہ میں نے دو لاکھ شتر ہزار روپے کمائے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یوٹیوب نے مجھے کتنے ویوز پہ دو لاکھ شتر ہزار روپے دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو ایک ہزار ویوز پہ کتنے پیسے ملیں گے پچاس ہزار ویوز پہ کتنے پیسے ملیں گے ایک لاکھ ویوز پہ کتنے پیسے ملیں گے آج کی ویڈیو میں ایچ اینڈ ایوری تنگ جناب کلیر ہو جائے گی دوستو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ سب سے پہلے جناب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ نے جو آپ کا سب سے پہلا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بائی آل مینز اپنے چار ہزار واش ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبرز کمپلیٹ کرنے ہیں اس کے بغیر تو جناب آپ کبھی بھی اپنے چینل سے پیسے نہیں کما سکتے بہت ساری یوٹیوبر یہ سمجھ رہی ہوتے ہیں کہ جب چار ہزار واش ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اس کے فوراں بعد یوٹیوب آپ کی سیلری لگا دیتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے واش ٹائم اور سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے کے فوراں بعد والا پروسی جناب ہمیشہ یاد رکھئے گا جب آپ اپنا یوٹیوب سٹوڈیو اوپن کریں گے تو یوٹیوب سٹوڈیو اوپن کرنے کے بعد آپ کو ایک ٹیب نظر آئے گا وہ ٹیب جناب آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا جناب ٹیب ہوگا ایسٹی میٹیڈ ریوینیو جب بھی آپ کا چینل مونیٹیز ہو اگر آپ کو یہاں پہ ایسٹی میٹیڈ ریوینیو آپ کے یوٹیوب سٹوڈیو میں شو ہو جائے تو سمجھ جائیے گا کہ آپ اپنے چینل سے ارننگ کر سکتے ہیں اب آپ کی ویڈیوز پہ ایڈ چلیں گے جب ایڈ چلیں گے تو یقیناً آپ کا جو ڈالر ہے وہ یہاں پہ انکریز ہوتا جائے گا لیکن مونیٹیڈیشن کے فوراں بعد آپ کو یہاں پہ جناب زیرو شو ہوگا آپ کی جو ارننگ ہے ایسا نہیں ہے کہ دس ڈالر یا پچاس ڈالر سے سٹارٹ ہوگی وہ آپ کی زیرو سے ہی سٹارٹ ہوگی زیرو کو آپ نے بڑھانا ہے آپ کی جو پہلی کوشش ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے دس ڈالر جناب کمپلیٹ کرنے ہے ٹین ڈالر جب آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر جناب یوٹیوب کی طرف سے آپ کے ایڈ سنز اکاؤنٹ میں ایک آپشن آجے گی کہ آپ اپنی ایڈینٹی کو بھی ویریفائی کریں اور اپنے اڈریس کو بھی ویریفائی کریں ایڈینٹی ویریفکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آئیڈی کارڈ کی فرنٹ اور بیک پک جو ہے وہ سینڈ کرنی ہے آپ کی جو ایڈینٹی یا وہ ویریفائی ہو دے گی نمبر ٹو آپ کی جو پن ہے اب آپ نے پن کے لیے اپلائی کرنا ہے پن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا اڈریس ویریفائی کرنا ہے جب آپ اپلائی کریں گے تو ایڈسنز کی طرف سے گوگل کی طرف سے آپ کو ایک چھے ڈیجٹ کی پن بجوائی جائے گی جب سکس ڈیجٹ کی پن اپلائی کرنے کے بعد آپ کو مل جائے گی تو وہ آپ نے اپنے ایڈسنز اکاؤنٹ میں لگانی ہے جب لگائیں گے تو آپ کا جو اڈریس ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا ان دو چیزوں کے بغیر اب کبھی بھی اپنے چینل سے پیسے نہیں کما پائیں گے ایڈنٹیٹی ویریفکیشن اور اڈریس ویریفکیشن آپ کا جو پن کا پروسیس ہے وہ کیا ہوگا جب آپ کے ٹین ڈالر ہو جائیں گے تو آپ نے پن کے لیے اپلائی کرنا ہے پن آپ کو تقریباً دو سے چار ہفتوں میں جو آپ نے اڈریس دیا ہوگا مونیٹیزیشن کے دوران آپ جو اڈریس دیتے ہیں آپ کو اس اڈریس پہ بجوا دی جائے گی یہ تو جناب بات کلیر ہو گئی اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ہنڈرڈ ڈالرز کو کمپلیٹ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کے نائنٹی نائن ڈالر بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی ویڈراؤ نہیں کر سکتے لہٰذا جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے گوگل کی یا یوٹیوب کی وہ سو ڈالر ہیں جب آپ کے سو ڈالر کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر جناب آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کے پاکستانی روپیز میں آپ کے بینک اکاوڈ میں بجوا دی جائے گی اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں یہ بھی کوئیسن ہوگا کہ کس ڈیٹ کو پیمنٹ یوٹیوبز باتتا ہے دوستو اکیس سے لے کے پچیس یا ستائیس کے دوران آپ کی پیمنٹ آپ کے بینک اکاوڈ میں آ جاتی ہے لیکن آپ کے یوٹیوب سٹوڈیو میں یہاں پہ مثال کے طور پہ آپ کو ڈالر شو ہو رہے ہیں سو ٹھیک ہے یہ آپ کو یوٹیوب سٹوڈیو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو سو ڈالر نظر آ رہے ہیں لیکن جو آپ کا ایڈسنز اکاؤنٹ ہے وہاں پہ آپ کو دس یا بیس ڈالر شو ہو رہے ہیں دوستو اس بات سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا یہاں سے ڈالر شفٹ ہوتے ہیں آپ کے ایڈسنز اکاؤنٹ میں وہ کب ہوتے ہیں ہر ماہ کی نو ڈیٹ سے لے کے تقریباً یارہ یا بارہ ڈیٹ تک آپ کے ایڈسنز اکاؤنٹ میں یہ ڈالر شفٹ ہو جاتے ہیں اس حوالے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا جب آپ کے ایڈسنز اکاؤنٹ میں کرنا ہے اب آپ کے مائنڈ میں یہ بھی کوئیسن ہوگا کہ کونسا بینک اکاؤنٹ اٹس کرنا ہے دوستو مزان بینک ہے ایم سی بی ہے یا الائیڈ بینک ہے یا یو بی ایل ہے ان بینک میں سے آپ کوئی بھی بینک اکاؤنٹ اٹس کریں گے تو ایزیلی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیرمنٹ جناب ریلیز کر دی جائے گی ویسے ان شاروں کے علاوہ کسی بھی بینک کا آپ اکاؤنٹ یہاں پہ اٹس کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اچھا جناب اگلی بات آپ کے مائنڈ میں یہ بھی کوئیسن ہوگا کہ ویڈرال کے لیے آپ ایزی پیسہ یا جیس کیش میں بھی پیمنٹ مگوا سکتے ہیں دوستو فیل وقت کے لیے یوٹیوب نے ایسی کوئی بھی پولیسی لانچ نہیں کی کہ آپ یوٹیوب کی پیمنٹ کو اپنے ایزی پیسہ میں یا جیس کیش میں مگوا سکیں صرف اور صرف آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کو ہی کر سکتے ہیں اور بینک اکاؤنٹ میں ہی آپ کی جو پیمنٹ ہے اکیس سے لے کے پچیس چھبیس یا ستائیس ڈیٹ تک آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دی جاتی ہے اس حوالے سے آپ نے جناب بلکل وری نہیں ہونا ٹھیک ہوگی یہ بات تو جناب کلیر ہوگی اب جناب باری آتی ہے کہ کتنے ویوز پہ یوٹیوب آپ کو کتنے ڈالر دیتا ہے میں جناب وہ ویڈیو اپن کر لیتا ہوں جس ویڈیو پہ دو لاکھ شتر ہزار پہ جناب میں نے کمائے اس سے آپ کو جناب پتا چل جائے گا کہ یوٹیوب کتنے ویوز پہ آپ کو کتنے ڈالر دے گا یہ جناب میں کنٹینڈ میں گیا کنٹینڈ میں جانے کے بعد میں اپنے ٹاپ والی ویڈیو جناب اپن کر لیتا ہوں اس ویڈیو کی جو ارنگ ہے میں نے جناب آپ کو دکھائی تھی اس ویڈیو کے یہاں پہ انیلیٹکس میں کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ اس کے ایکچول ویوز کتنے ہیں ایکچول ویوز میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں گیارہ لاکھ شانوے ہزار جناب تین سو پچیس ویوز ہیں اس کے گیارہ لاکھ شانوے ہزار جناب ہم کنسیڈر کر لیتا ہے کتنے ڈالر کمائے ہیں اس ویڈیو سے ایک ہزار ڈالر یہاں پہ جناب کیلکولیٹر اوپن کر لیا گیارہ لاکھ شانوے ہزار ڈوائیڈڈ بائی ون تھاؤزن یہ دیکھیں جناب 1196 ویوز پہ یوٹیوب نے مجھے ایک ڈالر دیا یعنی کہ 1200 ویوز آپ لگا لیں 1200 ویوز جب آپ کے آ جاتے ہیں تو یوٹیوب آپ کے اکاؤنٹ میں یوٹیوب سٹوڈیو میں یا ایڈ سنز میں ایک ڈالر انکریز کر دیتا ہے اب آپ کے mind میں یہ بھی question ہوگا کہ یار آپ کسی بھی category سے belong کرتے ہیں تو آیا کہ same ratio کے ساتھ آپ کے ڈالر انکریز ہوں گے دوستو ایسا نہیں ہے یہ جو ڈالر ہیں up and down ہوتے رہتے ہیں ویوز کے حساب سے کہ آپ کو کس geographic boundary سے ویوز آ رہے ہیں اگر آپ کو foreign country سے آ رہے ہیں امریکہ سے آ رہے ہیں کینیڈا سے آ رہے ہیں تو پھر جناب آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے as compared to پاکستانی ویور اگر پاکستان سے آپ کو زیادہ ویوز آ رہے ہیں تو possibility ہے کہ آپ کو 3000 یا 4000 ویوز پہ آپ کا ایک ڈالر بن رہا ہو لیکن اگر آپ کو foreign country سے ویوز آئیں گے تو آپ کو 1000 ویوز پہ 1500 ویوز پہ 1600 ویوز پہ بھی آپ کا ایک ڈالر بن سکتا ہے یہ جناب بڑی important بات ہے بڑے یوٹیپرز اس بات کو لے کے جناب کنفیوز ہیں کہ کس حساب سے پیمٹ آتی ہے یہاں پہ جناب multiple چیزیں جناب افریکٹ کرتی ہیں آپ کی earning کو یہاں پہ آپ کی جو ویڈیو کی length ہے وہ matter کرتی ہے کہ آپ کی ویڈیو کی length اگر دو منٹ کی ہے یہاں اٹھائی منٹ کی ہے تو پھر جناب آپ کی اسی ساب سے earning increase نہیں ہوگی اگر آپ کی ویڈیو سات آٹھ یا دس منٹ تک آپ ویڈیو کی length رکھتے ہیں تو آپ کی جناب earning زیادہ ہوگی اس کے علاوہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو کس country سے زیادہ ویوز آ رہے ہیں اگر foreign country سے زیادہ ویوز آ رہے ہیں تو پھر جناب آپ کے زیادہ پیسے بنیں گے کم ویوز پہ آپ کو زیادہ dollar ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے keywords بھی matter کرتے ہیں بعض جو keywords ہیں وہ low bidding ہوتی ہے بعض keywords کی high bidding ہوتی ہے تو یہ بھی چیز جناب matter کرتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ کس حساب سے آپ کو چینل مونیٹیز ہونے کے بعد payment آتی ہے bank account میں payment کس date کو payment آتی ہے کس حساب سے آتی ہے کتنے ویوز پہ آپ کو کتنے dollar ملتے ہیں each and everything جناب آج کی ویڈیو میں آپ کو clear ہو چکا ہوگا اور میں نے بات کی تھی کہ 50,000 ویوز پہ یا ایک لاکھ ویوز پہ آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں وہ بھی جناب آپ حساب لگا لیں اگر آپ کو ایک ہزار ویوز پہ ایک ڈالر مل رہے تو پچاس ہزار ویوز پہ آپ کو پچاس ڈالر ملیں گے ایک لاکھ ویوز پہ آپ کو سو ڈالر ملیں گے تو یہ جناب understood سی بات ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا earning کے حوالے سے کسی بھی قسم کا question ہے تو کومنٹ سیکشن میں جناب لادمی پوچھئے گا چینل پہ اگر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیر آئیں گون کو لادمی کلک کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیوز با وقت مصول ہوتی نہ ہیں